بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علی بناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم ناظرین پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر ایک ورڈ کے اندر یہ بات کی جائے کہ what is the chief problem of پاکستان what is the biggest problem of پاکستان تو وہ ہے corruption اور corruption کو ختم کرنے کے لیے جو ادارہ بنایا گیا اس کا نام ہے نیب اور نیب کو جو موجودہ اسمبلی ہے اس نے بالکل toothless کر دیا اور اس کے اندر اتنی ترمیمات کی ہیں کہ اس کے اندر سے سمجھ لے اس کی روح نکال لی ہے اس کے جسم کے اندر سے اور وہ ابھی بالکل toothless tiger بنا ہوا ہے اور یہ ابھی معاملہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ نے ترمیمیں کی ہیں نیب کے اندر اس سے آپ کی بدنیتی شو ہوتی ہے اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ اس کے بینیفیشری آپ ہیں جنہوں نے یہ ترمیمیں کی ہیں اور یہ جو آپ ترمیم کر کے لے کے آ رہی ہے یہ موجودہ اسمبلی اس اسمبلی کے اندر تو آدھی اسمبلی تو اسمبلی کے اندر ہی موجود نہیں ہے وہ تو سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی والے ہیں تو کیا آئین پاکستان میں یہ کوئی لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کی جو ترمیم ہو آئین کے اندر اس کو مانا جائے یا نہ مانا جائے یہ بھی نہیں واضح اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہوتی ہے وہ کانو آئین کی تشریح کرتی ہے وہ انٹرپیٹیشن کرتی ہے تو یہ سو فیصد درست کام کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ادروائز اس سے پہلے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید سپریم کورٹ بھی بند ہے سپریم کورٹ نے بھی ان کو اجازت دے رکھی ہے شاید انٹولڈ قسم کا ایک کانسنٹ ہے سپریم کورٹ کا نیب کی جو ترمیم کی ہے پی ڈی ایم نے اس کے اوپر لیکن دیر آئید درست آئید بہت ہی زبردست انہوں نے اس کے اوپر کامنٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ نے ترمیمات کی ہیں یہ ترمیمیں جو ہیں یہ سو فیصد مخالف ہیں نیب کی احتساب کی اس سے تو کسی قسم کا کوئی احتساب نہیں ہو سکتا انہوں نے کیا ترمیمیں کی ہیں ہلکہ صاحب اس کا بلو پرنٹ یہ دیکھیں وہ ترمیمیں یہ ہیں کہ یہ جو اہل خانہ کے اساسے ملزم کے اساسے تصور نہیں ہوں گے یعنی کوئی سرکاری افسر ہے پبلک آفس ہولڈر ہے اگر وہ کوئی اساسے بنا لیتا ہے تو وہ اپنے اہل خانہ کے نام پہ ان کے اکاؤنٹس کے اوپر وہ رکھ دے تو وہ اس کی زادہ میں نہیں آئے گا یہ ترمیم کی ہے انہوں نے اور اس کے علاوہ انہوں نے ترمیم یہ کی ہے کہ اساسوں کو نجائز ثابت کرنے کی ذمہ داری نیب پر ملزم جواب دے نہیں یعنی آپ نے غلط اساسے بنائے ہوئے ہیں آپ نے بیلینز بنائے ہوئے ہیں تو یہ اس کی جو آپ نے غلط جائداد بنائی ہوئی ہے اس کے وہ غلط ثابت کرنے کی ذمہ داری نیب کے اوپر ہے آپ کے اوپر نہیں ہے مطلب اور یہ ایک اور بھی ساتھ ہے پچاس کروڑ سے نیچے کا مقدمہ نیب نہیں پکڑ سکتی اور جتنی وہ جو ویلیو ہوگی اس کو ڈی سی ریٹ پر آپ نے لے کے آنا ہے اور جو انڈر وہ آپ ٹرائل چل رہے ہیں وہ لیٹیگیشن والی پروپرٹی بھی وہ جو انڈر انویسٹیگیشن ہے بندہ جا رہا وہ بھی بیچ سکے گا اور اس طرح کی کتنی ہی ترمیمات ہیں بلکل اس کے سمجھ لے پر کاٹ دیئے جب آپ نیب کے اس طرح کے پر کاٹیں گے تو کیا اس سے پھر ملک کے اندر احتساب ہو سکے گا یہ نیب اس میں کوئی شک نہیں کہ نیب کے ادارے کو پلٹیکل جو ہے آم ٹوسٹنگ کے لیے یہ استعمال کیا گیا سب سے پہلے تو جنمشرف نے یہ کام کیا کیونکہ یہ نیب کا یہ جو موجودہ ادارہ ہے نیشنل اکاؤنٹی بیورو اس کا جو پیشروع ادارہ تھا احتساب بیورو جو انیس سو ستانوے کے احتساب ایکٹ کے تحت بنا اس کو ختم کر کے جنمشرف نے سولہ نومبر انیس سو ننانوے کو یہ نیب کا ادارہ نیشنل اکاؤنٹی بیورو انڈر پریزیڈنشل آرڈیننس یہ ادارہ قائم کر دیا اور جب یہ ادارہ قائم کیا ہے تو پہلے طور پہ اس کے سربراہ نے بہت اچھا کام کیا جو اس کے پہلے سربراہ تھے انہوں نے بہت زبردست کام کیا بعد میں چیزیں گڑڑ ہونا شروع ہو گئی اور کیا کہتے ہیں کہ جنمشرف نے بیچ میں جب کاف لیگ بنوائی ہے کچھ جو پولیٹیشنز ہیں ان کو پارٹیاں بدلنے کے لیے اور اس طرح کا جب پریشر ڈالا ہے تو پھر اس کی کارگردگی متاثر ہوئی ہے جنم امجد کے ٹائم بھی ادارہ صحیح کام کرتا رہا ہے بعد میں جو اس کے سربراہ ہیں وہ بنے جنم خالد مقبول جنم منیر عفیز جنم شاہد عزیز نوید احسن صاحب جسٹس دیدار حسین شاہد جو سپریم کورٹ کے جسٹس تھے ایڈمیر الفسی بخاری کمر زمان چودری جس کو لگایا تھا زرداری صاحب نے نیب کا سربراہ جسر جاوید اقبال جو بہت ہی متناہ شخصیت رہے اور اب جو افتاب سلطان ہے اس کے جو چیرمین ہے یہ نیب کے مختلف ادوار کے اندر شروع سے آخر تک جو چیرمین رہے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تو معاملہ یہ ہے یہ جو نیب کا ادارہ ہے جتنے پولیٹیشنز ہیں جو بھی نیب جن کو پکڑتی ہے وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ نیب اور اکانومی اکٹھے نہیں چل سکتے یعنی پاکستان کی ایک جمہوری پارٹی ہے سب سے بڑی پارٹی جو سمجھی جاتی تھی اس کا سربراہ کہتا ہے نیب اور معیشت اکٹھے نہیں چل سکتے کبھی شاہد خاکان عباسی کہتا ہے نیب اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے کبھی خاجہ ساد رفیقیہ بات کرتا ہے کہ ہم اس کو بند کر دیں گے خرشید شاہ جتنے بھی یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نیب بھی ختم کر دو بھئی نیب کو ختم کر دو اس کا جو بھی نام بدل لو لیکن احتساب کا کوئی نہ کوئی تھی ادارہ ہونا چاہیے اگر احتساب کا ادارہ نہیں ہوگا تو پھر جتنی ملک کے اندر کرپشن ہو رہی ہے ملک کیسے آگے بڑھے گا جب اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہوگی اور ایک آپ بات اور بالکل سمجھنے سب سے ملک پاکستان بنا ہے تب سے لے کے اب تک ملک کے اندر احتساب نام کی کوئی چیز نہیں ہوئی کبھی بھی نہیں ہوئی کبھی کوئی ہلکی ہلکی اس کی کسٹیں ہوئی ہیں لیکن ایک روس دی بورڈ اکاؤنٹی بلیٹی کبھی بھی نہیں ہوئی اور یہ پاکستان کا کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کی نشاندہی خود بانیے پاکستان حضرت قائد عظم محمد علی جینا نے کی ہے بنتے ساتھ کہ کرپشن جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور جتنے ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان میں سے کئی لوگ اس کے اندر ملویس ہیں قائد عظم نے خود اس کی جو نشاندہی کی ہے کہ کرپشن جو ہے پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے کرپشن چوری زخیرہ اندوزی یہ معاملات کے اوپر خود قائد عظم نے بات کی تو آج تک یہ معاملات منو ان ایسے ہی چل رہے ہیں اور اس کے اندر اتنی وسط ہو چکی ہے اور اتنی پنجے گار چکی ہے یہ کرپشن پاکستان کے اندر ایسے لگتا ہے کہ یہ ابھی ہماری عادت ثانیہ بن چکی ہے اس کو جس ادارے سے آپ نے ختم کرنا اس کا نام ہے نیب ابھی آپ چاہتے ہیں نیب کا ادارہ ہی نہ ہو اور آپ چاہتے ہیں اگر نیب نہ ہو آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو کرپشن کرنی ہے آپ سے کوئی پوچھ گچ کرنے والا ہی نہ ہو اور یہ جو دوسرے ادارے ہیں ایف آئی اے ہیں انٹی کرپشن ہے وہ تو حکومت کے لوگ آکے لگاتے ہیں ان کے اداروں کے سربراہان اور ان کے آفسرز کو تو وہ چونکہ متعلقہ جو حکومت ہوتی ہے اس کے انڈر کمانڈ ہوتے ہیں صوبائی اور وفاقی اور یہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوتا ہے جو بالکل بغیر کسی اتنے بڑے پریشر میں آنے کے اللہ ماشاءاللہ جب فوجی پریشر آئے تو آئے ادروائز وہ کسی حکومت کا اس طرح پریشر نہیں لیتے تو آپ یہ چاہتے ہیں یہ ادارہ بھی ختم ہو جائے جب یہ ختم ہو جائے گا پھر پورے ملک کے اندر لوٹ مار ہوگی اور جو ابھی تک ہوتی آئی ہے اگر یہ ہوگا تو ملک کیسے آگے بڑے گا کیوں یہ سارے ملک پیچھے ہیں یہ ایفریکہ کے کانگو سیرالیون برونڈی یہ سارا ایفریکہ یہ جو ایشیا کے بیک ورڈ گنٹیز ہیں اتنے تعمیر ملک ہے لیکن کرپشن کی فراوانی کی وجہ سے وہ پیچھے ہیں کرپشن کو جب تک ختم نہیں کرتے ملک آگے نہیں بڑھتا تو نیب کے اوپر جو اقدامات کی ہے جو اعلان کیا جو انٹینشن شو کی ہے اور یہ جو جتنی زیادہ ڈاکہ زنی کی ہے یہ پی ڈی ایم کی شباہ شریف لڈ گورمنٹ نے اس کے اوپر سپریم کورٹ کا جو اقدام ہے انتہائی قابل تحسین ہے اور ہم سپریم کورٹ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ ساری جو امنمنٹ ہیں ان کو اڑا کے نیب کو بہت سٹرونگ ادارہ بنائیں تاکہ ملک پاکستان سے کرپشن کا قلعہ کمہ ہو تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہے up till next time thank you very much پاکستان زندہ بار